پی آتی ہے یہ دیکھیں بائی اس میں اب میں یہ سارے اپنے میش پیٹیٹو جن سے وہ ایرٹ کر دیتی اس میں اسے تیار یہ جی یہ بڑا ہی پیارا سائز کے اوپر کلر آگیا تو میں اب اس کو جن سے نہ نکال لیتی ہوں مرحبا جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی گارٹنگ اور یہ دیکھیں یہ ہفتہ دس دن ہو گیا کہ ہم نے یہ لاسٹ یئر جنسہ ہے میں فرنٹ یار پہ کچھ فلاور پلانٹ تھے تو ان کے جو سیڈ ہیں وہ میں نے کلیکٹ کر لیے تھے تو اس سال جنسہ میں ابھی سیزن آنے والا ہے تو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ہم نے کہا کہ چلنے ٹرائے کرتے ہیں یہ باہر باسکٹ ہم لوگوں نے ہینکیں تھی اسی کے اندر ہی یہ ہم نے دوبارہ سیڈ ڈال کے ان کو رکھا ہے اور میں اس کو روز پانی بھی دیتی رہی ہوں تو فائنلی جنسہ یہ اب گرین گرین سے پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اگر تو یہ سکسیسفل رہا تو ہم باہر اس کو لگائیں گے یہ تھوڑا تھوڑا سا ان کو ہم پانی دے دیتے ہیں یہ ہم نے روم میں رکھے ہیں کیونکہ یہاں پہ جنسہ ہے سن لائٹ بھی آتی ہے یہ دیکھیں باہر سن لائٹ بھی ہے اور ان کو ہم یاد سے پھر پانی بھی روز دے دیتے ہیں چلیں پھر چلتے ہیں اوپر میں آپ کو اپنی پنیری چیک کرواری تھی اور نیچے بھی میں چلیں آپ کو نیچے بھی میں اپنی جنسی گارڈنگ وہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ تو یہ میں نے مینٹ کی چٹنی بنای تھی تو اس کی موٹی موٹی تینیاں جنسی تھی ان کو میں نے پانی کے اندر ڈیپ کر دیا یہ دیکھیں یہ میرا جنسہ مینٹ ہے یہاں پہ گروہ ہونا شروع ہو گیا اتنا خوبصورت یہ لگتا ہے یہاں پہ کارنڈر میں میں نے اس کو کچن کی ونڈو کے آگے رکھا ہوا ہے اس کو سن لائٹ بھی مل رہی ہے پانی بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں آج ویدر جونس ہے بہت ہی زبردست ہوا ہوا ہے برائٹ ہم آگے ہیں اپنے کچن میں اور شروع کرنے لگے ہیں رمضان افطار سپیشل ریسیپی آج بنانے لگی ہوں میں زبردست قسم کے بہت ہی شاندار کرسپی ہومیڈ سموسا یہاں پہ اس کے کچھ انگریڈینس ہیں پھر ہم شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھیں ساتھ ساتھ سب سے پہلے جنسہ انگریڈینس میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے جنسہ ہے ہاف کپ گھی یوز کرتے ہیں اس میں اوائل نہیں یوز ہوگا ہم اس میں یوز کریں گے گھی اور جتنا گھی ہے اس سے ڈبل ہم یوز کریں گے پانی اور پانی آپ کا تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے تھنڈا پانی نہیں ہم نے یوز کرنا یہ دو چیزیں ہوگئیں اس میں ہم یوز کریں گے نمک ہاف ٹی سپون یا تھوڑا سا بس نمک اجوائن اور زیرہ کچھ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں میں اس میں اجوائن ڈال رہی ہوں اب ہم نے اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے جب یہاں پہ آپ کا گھی جونس ہے اس طرح کا ہو جے تو اب ہم نے اس کے اندر میدہ ایٹ کرنا ہے اور میدہ ہم نے کوئی فیکس کوانٹٹی نہیں ہے بس ہم نے ایک بہت ہی ہارٹ سی ڈو بنانی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے آٹا جونس ہے گون لیا آپ نے دیکھا کہ اس میں میں نے جونس ہے جب تک یہ مجھے سوفٹ لگا میں اس میں اور میدہ ڈالتی گئی یعنی کہ یہ اتنا ہارڈ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ابھی یہ صحیح تنا جھوڑ بھی نہیں رائے کہ جب آپ اس کی روٹی بنائیں تو آپ کو تھوڑا سا ذرا اس کو پریس کرنا پڑے روٹی بیلتے ہوئے یہاں پہ یہ میرا آٹا تیار ہے میں اب اس کو ریسٹ دیتی ہوں اور ہم پھر اس کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں میں نے بنانے ہیں آلو والے سموزے تو اس کے لئے میں نے یہ آلو بوائل کر لیا اور میں نے زیادہ بنانے ہیں تو اس لئے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں اس کی فیلنگ بنانے کے لئے پیاز تو پیاز جو انسا ہے وہ اس کے اندر جو مسالیں ہیں نا وہ کچھے مسالیں ہم یوز کریں گے بلکہ ہم انہیں تھوڑا سا کوپ کر کے پھر ان آلو میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے جو انسا یہ پیاز ہے اس کو میں چوب کر لیتی ہوں ایسا ہی بس اس کو اپنے رفلی سا چوب کر لینا ہے باقی کا بھی میں کر لیتی ہوں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی زیادہ آئل نہیں ڈالنا بس 2-3 ٹیبلز ہوں ہمارا یہاں پہ گرم ہو گیا ہے اب میں ڈال گئے ہوں اس کے اندر پیاز بس ہلکا سا ہم نے اس کو ذرا پانی اس میں سے تھوڑا سا خوش کرنا ہے اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی نمک سوڑی سی لال میرچ سوڑی سی حلدی سوڑی سی لال میرچ سوڑا سا میں پس تین چار منٹ بس ہمیں اس کو ذرا تھوڑا سا بیسٹرائی کروں گی تو یہ ہمارا مسالہ جنس ہے یہ بالکل ریڈی ہے پاکہ نمک میر چاپ اپنے ٹیس کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو آپ کی ٹیٹو جنسے ہیں ان کو ہم نے اس میں تھوڑا موٹا موٹا ہی میش کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑے سے چنگز بھی ہیں اور ان کو میں نے رفلی جنسے وہ میش کی ہے ایسے آپ نے بھی کرنا ہے یہ ہمارا مسالہ اس میں اب میں یہ سارے اپنے میش کٹیٹو جنسے ہماریٹ کر دیتا ہوں میں اچھی طرح سے اس میں میکس کروں گی یہاں پر یہ میرے پاس تھوڑا سا چاپ اوری انڈر ہے یہ میں ڈالوں گی اس کے انڈر تھوڑا سا یہ موٹا کوٹا ہوا سوکھا دھنیا پاورڈر تھوڑا سا زیرہ یہ ہماری جنسی ہے سموسوں کی فیلک وہ تیار ہو گئی ہے یہ ہمارا آٹا جنسہ ہے تیار ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ہارڈ آٹا ہے ایسے ہی ہم نے آٹا گونہ ہے اب میں جنسے اس کے پیڑے بناتی ہوں ہمارے پیڑے بناتی ہوں کیونکہ بس ایک اس طرح میں ان کو جنسہ نہ ادھر راک دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میری روٹی ہو گئی ہے تیار جتنا باریک آپ اس کو کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو بیل لیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ ساری اپنی روٹی جنسی ہے وہ بیل لی ہے جتنا باریک ہو سکتے ہیں آپ نے اس کو کرنا اور یہ دیکھیں اب میں اس کے جنسے ہیں نا یہ دیکھیں اس طرح یہ تو پیس میں اس کے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو شیپ کیسے دینی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے یہ جو ایجیز ہیں یہ میرے پاس پانی ہیں اس سے میں ان کو گلا کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے ایک سائٹ سے اوپر اٹھا کے دوسری سائٹ کو اس کے اوپر فولڈ کر رہی ہے اور کارنر سے بھی اچھی طرح پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فیلنگ کے لیے یہ ریڈی ہو گیا یہ میری فیلنگ اس میں ہم فیلنگ ایڈ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح رکھ کے آپ نے اس طرح پریس کرنا ہے یہ سموسہ تیار ہو گیا ہمارا یہاں پہ یہ اب ہمارے سموسے تیار ہو گئے ہیں تو بس جب افتاری کا ٹائم ہونے والا ہوگا تو پھر ہمیں اسے فرائی کریں گے تو چلیں پھر اپنی دوسری ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ رمضان سپیشر ریسپی میں بن رہی ہے کرسپی کرنچی پٹیٹو سٹیکس تو اس کے لیے بھی میں نے دو پٹیٹو لیا ہے ان کو میں اچھی طرح سے میش کر لوں گے بہت اچھی طرح سے پٹیٹو میش ہو گیا ہے اب میں اس میں سیزننگ کرتی ہوں سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بلیک پیپر بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سمیں اس میں گارلک کورڈر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو نیپسان گارلی کا فلیور ہے تو آپ نہ ایٹ کریں یہ کارن فلور کارن سٹارچ یہ میں ٹو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں تھوڑی سی اوریگینو یہ بھی آپ اگر آپ کو نیپسان تو آپ نہ ڈالیں لیکن یہ میں تھوڑا سا ایٹ کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کو جو ان سے زیپ لگ بیگ میں ڈال دوں گی یہی سبہت یہ سبہت کیونک چیزی 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 سپریڈ کر دیا میں اسے فریزر میں رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کی کٹنگ کر کے اس کو فرائی کریں گے ہاں جنس ہے وہ سموز سے اور کرسپی پٹیٹو سٹکس بننی ہے تو میں نے یہاں پہ جنس ہے فروچارٹ میں کریم اٹ کر رہی ہوں کریم کو میں نے پہلے بھی آپ کو میں نے یہ ریسیپی دکھائی ہے اسی طرح کریم کو ویپ کی ہے میں نے کریم آپ کی چیر لونی چاہیے یعنی کہ بہت زیادہ تھنڈی یہ چار جنس ہے وہ اب میں نے اچھی طرح میکس کر لیے تو اب ہم اس کو فریج میں راک دیتی ہوں تاکہ یہ افتاری تک تھنڈی ہو جائے اور اب ہم اپنے جنس ہیں سموز سے ان کو فرائی کرتے ہیں جنس ہے یہ جی آج ہم مومنہ جنس ہے ڈرینک بنا رہی ہے جنس ہے لیمون ویڈ جامی شیری آج ہم نے یہ والا ڈرینک دینا ہے اور آج کی ہمارا جنس ہے شیف پہنا ہے وہ میرا پیارا سا بچہ ہے یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ آئیل گرم ہوا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم نے اسے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آئیل جنس ہے وہ ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اب یہ آہستہ آہستہ جنس ہے یہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ جی یہ میں نے پریزر میں رکھا تھا آج میں اس کو کھول لیتی ہوں یہاں پہ جی آہستہ یہاں پہ جی آہستہ سموسوں کی سائیڈ ہم چینج کر لیتے ہیں ایک سائیڈ سے یہ براؤن ہو گئے ہیں یہ بڑا ہی پیارا سائیڈ کے اوپر کلر آگیا ہے تو میں اب اس کو جو انسانہ نکال لیتی ہوں اور ہم چلتے ہیں اپنے اتار ڈائننگ پہ ہماری افتاری جس میں میں نے یہ ویجیٹیبل سموسے جس میں میں نے آلو کی فیلنگ کی تھی اور یہ ہماری زبردست قسم کے کرنچی پوٹیٹو سٹیکس آج جنسا ہے یہ فروٹ چارٹ جنسی ہے اس میں میں نے جو میری ریگولر میں یوز کرتی ہوں ساس وہ نہیں ڈالی بلکہ میں نے اسے کریم چارٹ بنایا ہے اور یہ جی آج کی ہماری سپیشل افتاری بس اب ٹائم ہونے والا ہے تو ہم روزہ کھولتے ہیں روزہ کھولری روزہ کھولتے ہیں یہ میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بہت ہی کرسپی اور یہ بہت ہی کرسپی اور یہ پیاسکی جنسی ہے بہت ہی کرسپی اور مزیک ہے بہت ہی کرسپہ ویچسل ہے پٹیٹو سٹیکس یہ دیکھیں ہوا سے بھی پتہ چل رہا ہوگا بہت ہی ریسپی آجو بہت ہی مزے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دونوں ریسپیز آج آپ کو میری یہ ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں آپ بہت سارا کیا رکھیں وہ ماہ رمضان کی مبارک مہینے میں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ